اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے سریم میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تنرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مسیبتوں کو ختم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ سات ربی الاول کے دن کا اور جمعہ رات کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے آج کے دن کرنا ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا تو آج کا عمل آج کا وظیفہ خاص طور پر جمعہ رات کے دن کا عمل ہے اور یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے نماز اثر کے فوراں بات کرنا ہے اور اس عمل کو اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعہ رات کے دن کر سکتے ہیں اس عمل کی اجازت عام ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ رات کے دن یعنی کہ آج کے دن لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اس کے علاوہ جمعہ رات کے دن سے ہی جمعہ کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کے دن کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے اور جمعہ رات کو اثر کے بعد سے تسبیح استقفار اور ذکر و اذکار کرنا شروع کرتے ہیں استقفار کی تسبیح میں مشہور ہو جائیں کسرت سے اللہ سے توبہ استقفار کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاکہ نظرانہ پیش کریں جیسا کہ ہم سب نے یہ احد کیا تھا اور یہ عمل یہ وظیفہ کرنے کی حاصل وجہ یہ کہ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہرحاجت کو پورا فرمائے گا آپ کی ہرحائش کو پورا فرمائے گا اللہ تعالی نے اپنی محلوق کے لیے رزق سے زائد بھی کچھ فضل اپنے پاس رکھا ہے وہ صرف ان لوگوں کو خاصل ہوتا ہے جو جمعہ رات کی شام اور جمعہ کے دن اللہ تعالی سے مانگتے ہیں جمعہ رات کو ہی جمعہ کے لیے کپڑے تیار کریں جمعہ کے دن کی تیاری شروع کریں خوشبو اگر مجود نہ ہو تو خاصل کریں اور اپنے آپ کو ہر اس کام سے فارغ کر لیں جو جمعہ کی طرف جلدی جانے سے منع ہو سکتا ہے تو جمعہ کے روز کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں تو اگر ہم جمعہ کے روز کی تیاری یعنی جمعہ رات سے شروع کریں گے تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اس کا ہمیں زیادہ ثواب ہوگا تو جمعہ کے دن سب سے خوشبخت شخص وہ ہے جو ایک دن پہلے سے اس کا انتظار اور انتظام کر رہا ہو اور سب سے کم نصیب وہ جو جمعہ کے دن یہ پوچھ رہا ہو کہ آج دن کیا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعہ رات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پھر ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا ماں سوائے اس شخص کے جس کی اپنے کسی بائی سے دشمنی ہوں پھر کہا جائے گا کہ ان دونوں کو محلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں باہا والا صحیح مسلم اسی طرح ایک اور حدیث نبوی ہے جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے چالیس دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے باہا والا ابن ماجہ تو یہ تھی مختصف سی جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی حاصل اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی اس وظیفے کی بری ہی فضیلت اور برکات ہے تو آپ نے رات کو اللہ کا یہ ایک خوبصورت ضرور نام پڑنا ہے تو سونے سے پہلے یہ ضرور نام پڑیں رات و رات گرمی اتنی دولت آ جائے گی کہ صبح اٹھ کر آپ اکٹھے کرنے میں مصروف ہو جائیں گے تو اللہ پاک کے ایسے اسم مبارک کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی کہ جس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے اگر آپ نمازِ اثر کے فوراً بعد بھی پڑیں گے تو اس کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور اس عمل کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جمعہ رات کے دن کو بھی اور جمعہ کی رات کو بھی اور جمعہ کے دن تک یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ رات و رات گھر میں اتنی دولت آئے گی اتنا پیسہ آئے گا کہ یقین کریں کہ صبح اٹھ کر آپ کو اکٹھی کرنے پڑے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اتنی دولت سے آپ کو نمازیں گے آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے کہ آپ کیلئے آسانیاں فرما دیں گے آپ کی ہر کام کو اتنا آسان فرما دیں گے کہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت اتا فرما دیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی کسی کام کی نہیں انہیں انسانوں کے استعمال میں لانا چاہیے یہ فالتو اور تجوڑیوں میں بند دولت اگر گریبوں کے استعمال میں آئے تو دنیا سے غربت ہی حتم ہو جائے نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز سب زندگیوں کی خوشیوں میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں امیروں کو کتنی ہی سہولتیں ملتی ہیں اگر امیر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کے گروپ اس کے علاج کے لیے اسے گیرے ہوتے ہیں اور گریب کے لیے حسبتال کا کچھرا مہیا ہوتا ہے امیر کی اولاد ڈاکٹروں کے بہترین طبی سہولتوں کے ساتھ جنم لیتی ہیں اور گریب کی اولاد بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے سرکو پر ہی جنم دیتی ہے تو آج کے اس دور میں انسان کی عزت انسان ہونے پر نہیں اس کے پاس مجود مال و دولت کی بنیاد پر ہے اور آج کر ایک انسان کی طاقت صرف اور صرف اس کا پیسہ ہے جس کے وجہ سے وہ سر اٹھا کر جیتا ہے اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو امیر سمجھنے والے گریبوں کو بلکل اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح زندہ رہ جانے والے مڑے ہوئے کے بارے میں سوچتا ہے یہ کہ گریب آدمی آج کل جس کی کوئی عزت نہیں اس کو امیر بندہ مڑے ہوئے بندوں کی طرح دیکھتا ہے لیکن یاد رہے کہ رزق صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور زمین اور آسمان کے ہزانوں کا مالک صرف وہی ہے اس کی تقسیم صرف اللہ پاک ہی کر سکتا ہے اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور جو عمل اب میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی اسے سونے سے پہلے ضرور پڑھیں ایک تسبیح پڑھ کر اگر آپ سوئیں گے تو یقین کریں کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے اور آپ کے مال و دولت میں اتنی برکت اور اتنی ترقی ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اتنی دولت مل جائے گی اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا متینو ہے اللہ پاک کا یہ اسم بڑا ہی ببرکت ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح ضرور پڑھنا ہے اور اس کے اول میں آخر میں آپ نے درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے تو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگیں گے لیکن اس کے فائدے اور برکات بہت ہی زیادہ ہیں تو اللہ پاک کی اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا متینو یا متینو کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے آہن میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے حصوصی دعا مانگنی ہے اور دعا آپ نے رزق کے لیے مانگنی ہے رزق میں حیر و برکت کے لیے مانگنی ہے اور ایسا رزق مانگنا ہے کہ جس میں کبھی زوال نہ آئے ایسی دولت مانگنی ہے کہ جس میں برکت ہو یعنی رزق اور دولت میں برکت کے لیے یہ عمل آپ لازم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ اللہ سے رزق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا اگر آپ دولت مانگیں گے تو آپ کو دولت سے نمازے گا تو یہ عمل آج نمازِ اثر کے فوراً بعد ضرور کریں اور جمعت المبارک کے دن بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیچے ویڈیو کے ساتھ نیچے معلمات کے ساتھ آپ کی حدمت میں ہی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو